بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سادی الوی اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے سیوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ شگر کے مریضوں کے لیے کونسی جو ڈائٹ ہے کونسی خوراک ہے وہ کھا سکتے ہیں اور کونسی خوراک وہ نہیں کھا سکتے اور کونسی ڈائٹ کھانا ان کے لیے ضروری ہے اور آج اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گی کہ شگر کے پیشنٹ کے لیے ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے تو اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے تو میں آپ کو ان سبزوں کے بارے میں بتاؤں گی جو شگر کے مریض کھا سکتے ہیں سبزوں میں آپ پالک گوبی بن گوبی بروکلی اور اس کے علاوہ مولی کھیرہ گاجر دوری بھنڈی ٹینڈے کا جو استعمال ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شلجم مٹر اور کریلے کا استعمال آپ کر سکتے ہیں کریلے آپ پکا کے بھی استعمال کریں اور کریلے کا جو جوس ہے وہ بھی آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کریلہ جو ہے آپ کی شگر لیول کو مینٹین لکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو ان سبزیوں کا آپ استعمال ضرور کریں اب میں آپ کو ان فروٹس کے بارے میں بتاؤں گی جو ڈیابیٹیز کے جو پیشنٹ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں پھلوں میں آپ نے ایسے پھل کانے ہیں جن میں جو شگر کی مقدار ہے وہ کم ہو جیسے کہ آڑو اور ناشپاتی سیب آناناس گریپ فروٹ فالسا سٹوبری مارٹا آلو بخارہ لیمون لوکارٹ اور جامن کا جو استعمال وہ آپ کر سکتے ہیں جامن جو ہے وہ آپ جب سیزن ہو تو اس میں ضرور آپ استعمال کریں کیونکہ جامن جو ہے آپ کے شگر لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو جامن کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے اب میں آپ کو ان فروٹ کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ ڈیابیٹیز کے مریض نہیں کھا سکتے فروٹ میں آپ نے آم کیلہ بہت زیادہ جو میٹھا تربوزہ خربوزہ چیری انگور بہت زیادہ میٹھا علو بخارہ ہے یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا سبزیوں میں آپ آلو اروی بہت زیادہ میٹھے ٹاماتر اور شکرکندی کا جو استعمال ہے وہ آپ نہیں کر سکتے اب ہم بات کریں گے کہ ڈرائی فروٹ کے بارے میں کہ کون سے ڈرائی فروٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں خشک میواجات میں آپ بادام اکھروٹ پستا اور مونگ پھلی کا جو استعمال ہے وہ آپ اس پر ضرورت کر سکتے ہیں اب کون سے خشک میواجات ہیں جو آپ استعمال نہیں کر سکتے ان میں خجور، خوبانی، انجیر، کشمش، آلو بخارہ، میوہ اور شہدود ان کا استعمال آپ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں جو آپ شگر کے جو پیشنٹ ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے ان میں بیکری سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے بالکل بھی نہیں کھانی جیسے کہ آئس کریم، کیک، پیسٹری، فاس فوڈ، کولڈرنکس، جوس، جامن، جیلی، چوکلیٹ، ٹافیاں، کریم والے پھل دودھ سے بنی ہوئی اشیاء جیسے کہ میٹھی، کھیر، پاستہ، سوئیاں اور شہد کا استعمال آپ نہیں کر سکتے ایک اور چیز جو بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے وہ جی ہے کہ آپ نے ایسے کھانے نہیں کھانے جن میں کاربو ہیٹیرز کی مقدار زیادہ ہوگی ہمارے جسم میں جو کاربو ہیٹیرز ہیں وہ شگر میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں گولوکوز بنتا ہے اور اگر آپ اپنی خوراک میں کاربو ہیٹیرز کی مقدار زیادہ لیں گے تو آپ کا جو شگر کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا تو کوشش کریں کہ آپ نے ایسے کھانے نہیں کھانے جن میں کاربو ہیٹیرز کی مقدار زیادہ ہے اب ہم ان کھانوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ایسے کھانے ہیں جن میں کاربو ہیٹیرز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور جن کو کھا لینے سے آپ کی جو شگر لیول وہ بڑھ جاتا ہے کاربو ہیٹیرز جن چیزوں میں جن کھانوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے چینی چینی یعنی کہ شگر جو امام ڈیری روٹین میں استعمال کرتے ہیں چینی میں کاربو ہیٹیرز کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے جتنی آپ چینی جوز کریں گے اتنا زیادہ آپ کا جو شگر لیول ہے وہ بار جائے گا کیونکہ ایک چمچ چینی میں سو گرام کاربو ہیٹیرز پائی جاتے ہیں تو چینی کا جو استعمال ہے وہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا نیکس ہمارے پاس ہے گندم گندم میں کاربو ہیٹیرز کے مقدار نائنٹی پرسنٹ تیک پائی جاتی ہے گندم جتنی زیادہ آپ جوز کریں گے آپ کا جو شگر لیول ہے اتنے زیادہ پڑھے گا اور اس پہ کسی نے آج تک ریسرچ ہی نہیں کی کیونکہ جو ڈاکٹر ہیں وہ منع تو کرتے ہیں کہ آپ نے شگر نہیں کھانے لیکن گندم ہماری جو ہیلتھ کے لیے کتنی مزہر ہے مطلب کہ سب کے لیے تو مزہر نہیں ہے لیکن جن لوگوں کا شگر لیول وہ بڑھتا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے جو گندم کا استعمال ہے وہ بلکل کم کریں اور اس کے علاوہ جو چاول ہیں ایک کپ چاول میں 52 گرامز کاربو ہیٹیرز پائی جاتے ہیں تو چاول کا جو استعمال ہے وہ آپ اگر زیادہ کریں گے تو آپ کا شگر لیول ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا اور ایک میٹھا جو تربوز ہوتا ہے اس کے ایک کپ میں 12 گرام کاربو ہیٹیرز پائی جاتے ہیں تو اس کا جو استعمال ہے تربوز کا وہ بھی آپ تھوڑا احتیاط سے کریں مکعی کے ایک کپ میں 29 گرام کاربو ہیٹیرز پائی جاتے ہیں تو مکعی کا جو استعمال ہے وہ بھی آپ نے کم کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں تھیں جن میں جو کاربو ہیٹیرز وہ زیادہ پائی جاتا ہے اس کے علاوہ دہی دودھ کیلہ دلیا بریڈ آلو ان میں بھی جو کاربو ہیٹیرز کی مقدار ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے تو ان سب چیزوں کا جو استعمال ہے وہ آپ نے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ یہ میں نے آپ کو کھانے بتا دی ہیں کہ ان کھانوں میں کاربو ہیٹیرز کی مقدار اتنی اتنی پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ پھر ان چیزوں کو تھوڑے احتیاط کے ساتھ اپنی ڈائٹ میں استعمال کیجئے گا اب میں آپ کو ایک آٹا بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں جو آٹا آپ روز مرہ ڈائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کا جو شگر لیول ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا آپ کلسٹرول رویل بھی کنٹرول ہوگا آپ کی جو سٹمک ہے وہ بھی اچھا رہے گا آپ کو کانسٹیپیشن بھی نہیں ہوگی تو یہ آٹا سپیشلی جو ڈائپیٹیز کے جو پیشنٹ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح جب آپ استعمال کریں گے تو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اس کو بنانے کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تھوڑی سے آپ گندم لے لیں گندم اگر آپ لیتے ہیں فرض کریں کہ ایک کلو آپ نے گندم لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے جو تو دو کلو آپ جو لے لیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں کالے چنے ایک کلو کالے چنے لے لیں یہ تو میں نے تھوڑی سے مقدار بتائی ہے باقی آپ اپنے حساب سے کر لیجیگا کہ ایک ہاف جو ہے وہ گندم ہو اور اس میں دو حصے آپ جو لے لیں اور اس میں آپ نے اگین ون جو پارٹ ہے وہ آپ نے لینا ہے چنے ان تمام چیزوں کو آپ صاف کر لیں صاف کر کے جو چکی ہے اس میں خود پسوہ لیں اور عام روٹین میں آپ نے خالص گندم کی روٹین نہیں کھانے کیونکہ جب آپ خالص گندم کی روٹین کھائیں گے تو اس کے اندر تو کاربوائیٹر سی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ چینی استعمال نہیں بھی کر رہے آپ صرف گندم کے استعمال کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کا جو بلڈ سگر لیول وہ بڑھ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس آٹے کو ان تمام چیزوں کو یعنی کہ گندم چنے کالے اور جو ہیں ان کو آپ پسوہ لیں اور جو آٹا ہے یہ آپ اپنی جو روٹین ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آٹا جب آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا جو شگر لیول وہ منٹین رہے گا اور بڑھے گا جو ہے نہیں تو کوشش کریں کہ یہ جو آٹا ہے یہ آپ اسی طرح استعمال کریں اور ڈائٹ کا بتانا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ جو شگر کے جو پیشنٹ ہیں وہ احتیاط جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ میڈیسن بھی پروپر کھا رہے ہیں لیکن شگر لیول جو وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سی ایسی ڈائٹ کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو شگر لیول ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ شگر کے پیشنٹ کون سی استعمال کر سکتے ہیں کون سی نہیں کر سکتے تو یہ بے شک آپ ایک چارٹ پڑھا لیں اور اس میں جو چیزیں آپ نے کھانی ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر لیں جو چیزیں آپ نے نہیں کھانی ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے اور اپنے کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور مزید جن ٹاپکس پہ آپ ویڈیو چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیجئے گا اور اپنا آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ عبیز